شرمگاہ کی خارش یا اچنگ اپ ولوہ اس کے میں نے آپ کو پہلے علامات بتا دیا ہیں ابھی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے وجوہات میں سب سے پہلے سفائی کی وجہ ہے سفائی نہ کرنا یہ ایک اس کی بہت بڑی وجہ ہے اس میں ہم دو میڈیسین استعمال کرتے ہیں ایک سلپر اور دوسرا پیٹرولیم سلپر کے علامات میں شرمگاہ کی ایسی خارش جو دونوں لبوں کے درمیان ہو اور مریضہ کو لکوریا کی بھی شکاید ہو اور وجائنہ میں جلن بھی ہو تو سلپر دوائی ایسی حالات کو شپا دیتی ہے اس میں خاص علامت یہ ہے کہ خارش ہیز سے پہلے بڑھ جاتا ہے اور دوسری دوائی پیٹرولیم ہے اس دوائی کا مریضہ گندی رہتی ہے اور اس کو خارش ہیز کے دوران ہو جاتا ہے نمی والی خارش کے لیے یہ ایک مجرب دوائی ہے سلپر میں ہیز سے پہلے خارش زیادہ ہوتا ہے جبکہ پیٹرولیم میں ہیز کے دوران دوسری وجہ جلدی امراض ہے جلدی امراض اکثر پیل کر ان جگہوں تک پہنچ جاتے ہیں جن میں ہم مختلف قسم کے عدویات استعمال کر سکتے ہیں جلدی امراض میں تو اگر خارش ہو اور ویجائنا کا لبو کا ولوہ کا خارش ہو تو اس میں یعنی جلدی کوئی بیماری ہو اور ولوہ تک پہنچ چکی ہو تو سب سے پہلے ہم ارسینک دوائی استعمال کریں گے ارسینک کے جو خاص علامات ہیں وہ اگزیما کی وجہ سے ہیں اگزیما سے ہونے والی خارش جو مضمن قسم کا ہو اس کی خاص علامات بیچینی اور پیاس ہے جو مریضہ موت تر رکھنے کے لیے گونڈ گونڈ پانی پیتی ہے اس کے بعد دوسری دوائی بورکس ہے شرمگاہ پر خارش اور اگزیما کے لیے یہ ایک خاص دوائی ہے اس دوائی کا مریضہ مضمن لکوریا میں مبتلا ہوتی ہے یہ بورکس کے علامات ہیں اس کے بعد تیسری جو ہماری دوائی ہے وہ رسٹاکس ہے یہ زہربادی ورمہ اور تیز سوزش والی سیلانی ہیز کی وجہ سے پیدا ہونے والی خارش کو اس کے استعمال سے شپاہ ہوتی ہے اس کے بعد چوتے نمبر پر مرکسال ہے یہ بھی ہم جلدی امراض میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں شرمگاہ کی شرمگاہ پر جب اگزیما کی وجہ سے خارش پیدا ہوا ہو تو ہم مرکسال کو استعمال کر سکتے ہیں ہیز آنے سے پہلے اس خارش میں شدت اختیار ہوتی ہے اور پیشاپ لگنے سے جلن اور خارش میں اضافہ ہو جاتا ہے جسے مریضہ ضرور ہی دوتی ہے اس کے ساتھ سبزی مال خون ملا لیکوریا ہوتا ہے جو کافی زیادہ خراشتار اور چھیل دینے والا ہوتا ہے اس کے بعد پانچوے نمبر پر آرٹی کا یورینز ہماری ایک میڈیسن ہے جو اگزیما کیلئے استعمال ہوتی ہے اور اس میں خارش کے ساتھ جلن اور سوجن بھی پائی جاتی ہے اس کے بعد جو تیسری وجہ ہے وہ ہے ہیز کی زیادتی تو ہیز کی زیادتی میں نے اس سے پہلے بھی کہا ریسٹاکس کے سی دوائی ہے جس میں سے لانی ہیز پایا جاتا ہے تو آپ اس کے لئے ریسٹاکس استعمال کر سکتے ہیں اس طرح دیگر میڈیسن بھی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ریسٹاکس کیونکہ جلدی بیماریوں خارش میں بھی کام کرتا ہے اور ہیز آنے میں بھی استعمال ہوتا ہے تو ریسٹاکس زیادہ بہتر ہوتا ہے چوتے نمبر پر جو وجہ ہے وہ ہے لیکوریا یعنی لیکوریا کی وجہ سے بھی اس طرح کی بیماری لیکوریا کی وجہ سے اگر یہ خارش پیدا ہوا ہو تو بورکس ہماری پہلی دوا ہونی چاہیے اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر دوای آتی ہے وہ ہے سی پیا لیکوریا کے ساتھ شرمگاہ کی شدید خارش شرمگاہ کے لبوں کے اندر کے تھردانے اس دوا کے چند خوراکوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں خاص علامت وجائنا دکے اور سرخ ہو جائے نیچے کی جانب بوجھ دباؤ محسوس ہو شرمگاہ متورم اور سوجی ہوئی ہوتی ہے تو یہ سی پیا کی علامت ہے اس طرح سلیشیا ہماری تیسری دوائی ہے لیکوریا کی جو خارش میں بھی کام کرتی ہے اور لیکوریا میں بھی سلیشیا میں دودھیا رنگ کا خرشدار لیکوریا ہوتا ہے جو شرمگاہ اور ویجائنا پر شدید خارش پیدا کرتی ہے اور یہ پیشاپ کرنے کے دوران شدد اختیار کرتی ہے یہ سلیشیا کی علامات ہیں اس کے بعد چوتے نمبر پر کریازوٹم ہے سخت بدبودار چھیل دینے والا لیکوریا جو شرمگاہ کے دونوں لبوں پر جلن سوجن اور خارش پیدا کرتی ہے ویجائنا کے اندر گوشت کو کھا جانے والی خارش اور رانوں کے درمیان شدید خارش کو یہ دباغ شفا دیتی ہے اس کے بعد پانچویں نمبر پر کونیم کونیم کے علامات یہ ہے کہ تیز سوزشی اور دودھ یا لیکوریا جو زیادہ تر پیشاپ کرنے کے بعد بہے اس میں شرمگاہ اور اردگرد خارش ہوتی ہے کبھی درد بھی ہوا کرتا ہے اگر خارش کے ساتھ درد کوئی مریضہ محسوس کرے یہ خارش کی ایک علامت ہے تو آپ اسے کونیم دوائی ضرور دیا کریں پانچویں وجہ پیٹ کے کیلے پیٹ کے کیلوں کی وجہ سے اگر یہ خارش پیدا ہوا ہو تو سب سے پہلی دوائی کلیڈیم ہے یہ ویجائنہ اور شرمگاہ کی خارش کے لیے چھوٹی کی دوائی ہے یہ خارش اکثر آنٹوں کے کیلوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ویجائنہ میں داخل ہو کر جلک کا باعث بھی بنتی ہے اس طرح حمل کے دوران جو خارش ہوتی ہے وہ بھی جلک کے باعث بنتی ہے تو اس لیے ہم کلیڈیم کو حمل کے دوران بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پیٹ کے کیلوں کی وجہ سے جو خارش ہو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح اگر کسی مریضہ کو بواسیر ہو یا مقت کی خارش بڑھ کر ولوہ تک پہنچ چکی ہو ویجائنہ تک پہنچ چکی ہو تو اس کے لیے یعنی بواسیر کے لیے سب سے پہلی دوائی کولنسونیا ہے بواسیر قبض اور ویجائنہ کی خارش خصوصاً حمل کے دوران اور اس کے بعد اس کی دوسری نمبر پر جو دوائی ہے بواسیر کی دوسری دوائی امرا گریشیا ہے یعنی مقت میں خارش ہوگی بواسیر بھی ہو سکتا ہے جو شرمگاہ کو بھی لگ جائے اس کے علاوہ ہیز اور حمل کے دوران شرمگاہ کی خارش کے لیے یہ ایک مجرب دوائی ہے ساتھویہ جو ہمارا پاس وجہ اکثر سامنے آتی ہے وہ شرمگاہ کے زخم ہے شرمگاہ کے زخموں کی وجہ سے اگر کوئی خارش بنا ہوا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی دوائی نائٹرکیسڈ یہ شرمگاہ کے خارش کے لیے اور زخموں کے لیے مجرب دوائی ہے سوزا کیا آجی کی زخم آبلے وغیرہ چالے بن جائے اور بدبودار مواد رستہ رہے تو بہترین کام کرتی ہے شرمگاہ کی یہ خارش چلنے سے زیادہ ہو جاتی ہے یہ ہیس کے بعد آنے والے خارش کو بھی شفا دیتی ہے اچھا اب اگر یوٹرس میں کوئی مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے خارش بنا ہوا ہے تو سب سے پہلی دوائی پلاتینا ہے اس دوائی کی مریضہ کی یوٹرس میں اور اووریز میں خرابی پائی جاتی ہے اس میں خارش شہوانی ہوتی ہے جسے کجا کر مریضہ کو مزہ آتا ہے یہ مریضہ مغرور اور دوسروں سے خود کو برطر سمجھتی ہے یہ پلاتینا کے علامات ہیں اس طرح ہم ہیلو نیاز کو بھی استعمال کرتے ہیں جو ویجائنہ اور شرمگاہ میں خارش اس قاتل حمل کے بعد خارش اور یوٹرس کا ٹھل جانا جلد سرخ سوجی ہوئی جو پتلی سپید دہی کی طرح کے مواد سے ڈکی ہوئی ہوتی ہے کے لئے بہترین دواء ہے ہیلو نیاز اس طرح آرم میور نیٹ یہ ایک دوائی ہے اس کو ہم ای 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 ان کے نام سے بھی جانتے ہیں شرمگاہ کے آگے کو بڑی ہوئی جلد پر ناسور ہوتے ہیں اور یوٹرس میں رسولی ہوتی ہے اکثر تو اس کے وجہ سے یہ خارش بنتی ہے اور اس طرح کی مریضہ کو اکثر زیادہ تر نہیں اکثر بلڈ پیچر بھی ہائی ہوتا ہے تو اس میں ہم اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں آرم میور نیٹرونیٹم اس کا پورا نام ہے اس طرح اور اس کی وجہ سے جو خارش بنتی ہے اس کی میں نے پہلے بھی جو میں نے ابھی عدویات بیان کیا ہے تین دوائیاں ہیں آرم میور نیٹرونیٹم ہیلو نیاز اور پلاتینا تو اس کو ہم یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی اور اس کی جو خارش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس میں بھی یہی میڈیسن ہم استعمال کر سکتے ہیں حمل کے دوران بھی میں حمل کے دوران جو میڈیسن استعمال ہوتے ہیں ان میں امرا گریشیا کالیڈیم کولنسونیا یہ خاص میڈیسن ہے اس کی میں نے آپ کو پہلے علامات بتا دیئے ہیں ان علامات کے مطابق پرگننسی کے دوران اگر کوئی خارش بغیرہ ہو تو آپ ان عدویات کو استعمال کر سکتے ہیں موسیقی